نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا تو تھوڑا سم انیلیسز کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں اس کے خوف میں اس کے شوق میں یہ تو ہو گیا اصلی تکسالی کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے میرا مال بچ جائے میں بچ جاؤں تو یہ دو نمبرہ کام ہے اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے میری بات سمجھ میں آئی بولو یہاں اسی قسم کی توبہ ہے پچھلے چالیس سال کی نافرمانی تو ہے پورے اولا درجے اور توبہ کر رہا ہے انتہائی دو نمبری جو کہا وہ سناتا ہوں کہنے لگا الہی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی میرے مولا چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا چیتو کا طائبا فاقبلنی مجھے آج بھی چھپا لے میں معافی مانگتا ہوں کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں بیزت نہ ہو جاؤں زلیل نہ ہو جاؤں تو اس دو نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا تو ایک نمبر پہ کیا کرے گا گھٹا اٹھی اور بارش موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے گی یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی اب آپ سنیئے اللہ نے کیا کہا سبحان اللہ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل کر دی اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے ٹھیک ہے جی معاف کر دیا دفع ہو جاؤں ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا چل چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا معاف کر دیا میں نے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے دفع ہو جاؤں اور پھر کل بارش کل کھوں گا اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی جیسے ہم یا اللہ اپنے نبی کے تفیل ہم پہ کرم فرما اور اپنے نیک بندوں کی تفیل ہم پہ کرم فرما تو یہ تو چالیس سال کا برائی کا کھلاڑی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی تفیل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہنے کیوں وہ کیسے ہو گئے ایک سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا ابھی محرم کیسے بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اتنی جلدی کوئی کرتا ہے اللہ تمہاری میری ماں آراز ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا ہے اببان آراز ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا ہے کسی بھی رشتے کو لے لو اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کرنے یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کرو نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے تو میں آپ کو ایک حدیث پھڑھ کر سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالستی اہل شکری اہل زیادتی یہ تین کسمیں تو فرما برداروں کی ہیں جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں اب آگیا میرا اور آپ کا نمبر اہل و معصیت اور جو دو نمبری ہیں کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے جو اس طرح چلتے ہیں تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اخنتهم میں رحمتی ما یوسناہوں میری رحمت سے ان تابو فانا حبیبهم اس پر میں نے یہ قصہ سنایا تم توبہ کر رہو ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہمارے دوست ہیں